بلکم ایک دوستو کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو جیسا کہ آپ سب جانتی بھی ہیں کہ تین چار دن پہلے یو ایس اے کے اندر جوان کی ایڈوانس بوکنگ کو اوپن کر دیا گیا تھا اچھا اس ایڈوانس بوکنگ کا رسپونس کیسا آیا وہ بتانے سے پہلے مجھ سے ایک بھائی نے سوال کیا کہ بھائی ابھی تو جوان کو ریلیز ہونے میں ایک مہینہ پڑا ہوا ہے جوان کا کریز بھی بہت زیادہ ہے تو اتنی جلدی ایڈوانس بوکنگ کر کے کیا فائدہ مطلب انہوں نے اچھا سوال کیا کہ مووی کی ریلیز سے ایک ویک دس دن پہلے ایڈوانس بوکنگ اوپن ہوگی بیسے بھی جوان کا کریز زیادہ ہے سب کو پتا ہے جوان آ رہی ہے تو مووی کی ریلیز ڈیٹ سے اگر ہفتہ پہلے بھی ایڈوانس بوکنگ اوپن ہو یو ایس اے کے اندر بھی تو وہ ایڈوانس بوکنگ ہو جائے گی ایک مہینہ پہلے اوپن کرنے کا کیا فائدہ ہے تو بھائی نے اچھا سوال کیا تو اس کا آنسر بھی ہے آنسر یہ ہے آپ لوگوں نے صرف ابھی جوان کے ٹائم نہیں ویسے بھی آپ نے آدھی پروش پتھان یا اور بھی کوئی بڑی فلم اس کا ضرور سنا ہوگا لگ بھگ اس کی ریلیز سے پندرہ بیس دن ایک مہینہ پہلے یوں ایس اے کے اندر ایڈوانس بوکنگ اوپن ہو گئی ایچلی میں گئی ایسا کیوں ہوتا ہے اس کی ایک مین ریزن ہے ریزن گئی یہ ہے کہ یوں ایس اے کوئی چھوٹا نہیں ہے یوں ایس اے بہت بڑا ہے اتنا بڑا کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے اب گئی ایک جو سٹیٹ ہے وہ اتنی بڑی ہے تو افکورس اس میں نمبر آف اماؤنٹس جو تھیٹرز کی ہوگی مطلب کہ ٹوٹل جو تھیٹرز ہوں گے وہ بھی بہت زیادہ ہوں گے اور وہاں پہ لوگ بھی بہت زیادہ ہوں گے تو افکورس جب اتنی زیادہ تھیٹرز ہو جنے زیادہ لوگ ہیں ان میں سے افکورس کئیوں کو پتا ہوگا کہ جوان آنے والی ہے لیکن کئی سارے لوگ کو نہیں پتا ہوگا جس وجہ سے ایڈوانس بوکنگ کو جلدی اوپن کر دیا جاتا ہے اس سے گئیس دو سے تین فائدے ہوتے ہیں جلدی ایڈوانس بوکنگ اوپن کرنے کے ایک تو اس سے اوور سیز میں خود بہ خود پروموشن ہوتی رہتی ہے دوسرا جلدی ایڈوانس بوکنگ لوگ کر لیتے ہیں تو بس ان کی ایڈوانس بوکنگ ہو گئی ان لوگوں نے جانا ہے اور دیکھنا ہے تھرڈ اس سے مووی کا ریسپونس پتا چل جاتا ہے لائک اب بھی گئیس اوور سیز یعنی کہ یو ایسے سے ایڈوانس بوکنگ کا کیسا ریسپونس آیا میں آپ کو بتاتا چلوں آپ لوگ گئیس یہ پکچر دیکھ سکتے ہیں بائی تھیٹرز فل ہو گئے ہیں مطلب کچھ منٹس کے اندر ہی گئی سارے کے سارے ہاؤس فل ہو گئے تھے یہ ریسپونس تھا تو اس کے بعد میکرز نے کیا کیا یو ایسے پلس کینیڈا دونوں کے اندر لیمیٹڈ ایڈوانس بوکنگ کو اوپن کیا لیمیٹڈ نوٹ ہر جگہ پہ ہر جگہ بھی نہیں کم سے کم بھی نہیں تھوڑی سی جگہ پہ لیمیٹڈ جگہ پہ جوان کی ایڈوانس بوکنگ کو اوپن کیا گیا اور اس سے تباہی ریسپونس نکلا جس کے بعد گائیز میکرز نے اب ایم کر لیا ہے کہ جوان ڈے ون کے اندر ڈے ون کے اندر یو ایسے پلس کینیڈا سے ایٹ لیسٹ بھی دو ملین ڈالرز کی باکس آویس کلیکشن کرے گی پتھان آپ سب جانتے ہوئے شارو خان کی لائے سلم پتھان اس نے یو ایسے پلس کینیڈا سے ڈے ون کی باکس آویس کلیکشن کی تھی 1.5 ملین ڈالرز جو کہ انڈین روپیز میں اگر کنورٹ کرنے تو بنتے ہیں لگ بگ ساڑھے چودہ کروڑ روپیز 14.50 کروڑ روپیز اور 2 میڈیر بنتا ہے 16.50 کروڑ روپیز اور افکرس جوان میں اتنا پوٹینشل ہے تو وہ کر سکتی ہے تو خود سوچیں باکس آویس کلیکشن میں صرف یو ایسے کینیڈا سے ہی اگر 16.50 کروڑ آ جاتا ہے تو یہ فلم دیفنیٹلی ڈے ون کے اندر 100 کروڑ پلس کی باکس آویس کلیکشن کر لے گی کیونکہ باکس آویس کلیکشن کا گائز ایک پارٹ جو ہے وہ 16 کروڑ روپے ہو گیا ہے تو خود سوچ لے تباہی تو پکی ہے خیر اب اس کے بعد جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ نیکسٹ کچھ سٹیٹ کے اندر میں اگر آپ کو آدھی پروش کی ایکزیمپل دوں آدھی پروش کی ریلیز ڈیٹ سے کافی پہلے مطلب سب سے پہلے یو ایسے میں اڈوانس بکنگ ہوئی پھر اس کے بعد جرمنی میں سٹارٹ ہوئی پھر فرانس میں سٹارٹ ہوئی اس طرح سے سٹارٹ ہونے لگے مووی کی ریلیز ڈیٹ ابھی پندرہ بیس دن آگے تھی سیم جوان کے میکرز کچھ ایسا ہی کرنے والے ہیں مطلب ابھی پندرہ تاریخ تک جب سیکنڈ سانگ آ جائے گا تو سیکنڈ سانگ کے بعد گائز کیا ہونے والا ہے کہ میکرز اس فلم کو اوورسیز کی اور لوکیشنز اور کنٹریز میں ریلیز کریں گے جرمنی میں ریلیز کر دیں گے رشیا میں ریلیز کر دیں گے یا پھر فرانس میں اس کی ایڈوانس بکنگ اوپن من اب ڈیفرنٹ جگہ پہ اس کی جو ایڈوانس بکنگ ہے اس کو ریلیز یعنی کہ ایڈوانس بکنگ کو اوپن کر دیا جائے گا تو اتنا میں بتا دوں میکرز جو ہیں گائز وہ اوورسیز کو بہت ٹائٹلی لے کر چل رہے ہیں کیونکہ انہوں نے پتھان کے ٹائم کریز دیکھ لیا تھا اگر پتھان 395 کروڑ کر سکتی ہے لائف ٹائم اوورسیز سے تو جوان دیفنیٹلی 400 کروڑ پلس جا سکتی ہے باکہ آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے نیچے بتائیے گا فیلنگ کے لیے اتنا ہی حوپس آپ کو وڈیو پسند دیکھو آپ کو سبسکرائب کروڑ وڈیو کو لائک اور شیئر کرو رگریہ انوالی وڈیو میرے کیا تھنکس فور وچنگ